مرحبا شہرمیت ریال علیہ مرحبا شہرمیت ریال سو ریال سو ریال کا ہے ایک پیس ان کے پاس کافی اچھی چیزیں بڑی ہیں ماشاءاللہ اچھا جی ایک چیز میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ جو مدینہ کی جو جمعہ بزار ہے وہ کافی بہتر ہے مکہ کی اور جدہ کی جمعہ بزار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبداللاتیف چوہان مکہت المکرمہ سے آج میں موجود ہوں مدینہ منورہ کی جمعہ بزار میں جس طرح سے آپ نے مجھے رسپونس دکھایا ہے مکہ کی جمعہ بزار اور جدہ کی جمعہ بزار کی ویڈیو کا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کیوں نہ مدینہ منورہ کی جمعہ بزار ہے وہ آپ کو دکھائی جائے تو آج ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے ابھی وزٹ ہم شروع کریں گے مکہ کی جو جمعہ بزار آپ نے دیکھی ہے اور جدہ کی جمعہ بزار آپ نے دیکھی ہے اس سے کئی گناہ مدینہ کی جمعہ بزار آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا اچھا جمعہ بزار کی شروعات جو ہے یہاں سے ہوتی ہے اس روڑ سے اور وہ مسجد دیکھ رہے ہیں آپ مسجد کا منارہ اس مسجد کے منارے سے بھی آخر تک جو ہے وہاں تک جو دکانیں دکھائی دے رہی ہیں آپ کو وہاں تک جو ہے یہ جمعہ بزار جاتی ہے لیکن اچھی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں یہ بھی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے یہ والی جو مکہ کے جمعہ بزار جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی اس میں بھی کالین تھے اور یہاں پر بھی کالین ہے یہ دیکھیں یہ تو صاف ہے بہترین یہ دیڑ سوریال کا ہے جدید آرہ سا وطنی والا ترکی والا اش سوری اچھا یہ کالین سوری ہے دیڑ سوریال کا دے رہے ہیں صاف ہے ماشاءاللہ بہترین ہے اور کوالٹیک بھی مجھے اچھی لگ رہی ہے بہترین ہے ماشاءاللہ اور یہ بھی جو ہے آدھا بھی کم آدھا بھی کم چار سو سیریال کا تین بائے چار ہے میٹر میرے خیال میں ماشاءاللہ ان کے پاس صاف کالین اور اچھے کالین پڑے ہیں اچھا یہ جو ہے جائے نماز ہے ماشاءاللہ یہ صف ہے نماز کی ابھی اچھی ہے ماشاءاللہ اچھے کالین پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس دیکھ رہے ہیں ان کے پاس سوری بھی ہیں ترکی بھی ہیں اور وطنی انہی میڈن سعودیہ سعودیہ کے بھی بنے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جناب یہ ہے ایک سو پچاس لیٹھ سو ریال کا ماشاءاللہ کافی اچھی چیزیں ہیں ان کے پاس خاص کر کے یہ جو ہے جھومر یہ کافی بہترین ہے ماشاءاللہ اچھا یہ سب جو ہے استعمال شدہ ہیں اور ان کو جوڑ سوڑ کے یہ بیجھتے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھے اور صاف ہیں واشن مشین بھی ہے ان کے پاس یہ دیکھ رہے ہیں جناب ماشاءاللہ یہ پیتل کے ہیں اور یہ ڈیکوریشن ہے گھروں کے اندر سجانے کے لیے جھومر وغیرہ ہیں یہ چیزیں ماشاءاللہ آگے چل کے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا کیا چیزیں ہیں یہ دیکھیں کامڑ وغیرہ پڑے ہیں اور یہ ہے بیڈ بیڈ شیٹ وغیرہ یہ کی بورڈ ہے اور بھائی بول رہے ہیں پندر ایرال کا ایک کی بورڈ ماشاءاللہ بڑا زبرس ہے اچھی چیزیں ہیں ان کے پاس یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سارے چیزیں جو ان کے پاس موجود ہیں کمپیوٹر کے متعلق ہیں یہاں پر سکرین وغیرہ بھی پڑے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں سکرین ماشاءاللہ اور یہ جو ہے سی پیو لگ تو اچھی کنڈیشن میں رہے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے پوچھ لیتے ہیں سلام علیکم کم ہاتھا واحد ہاں ڈیوٹر سو ریال کا بول رہے ہیں ڈیوٹر سو ریال کا اچھا جی یہ پتہ نہیں چاہلو ہوں کے کے لئے ہوں کے لیکن جو ایکسپرٹ بندہ ہے اس کے یہ فائدی کی چیزیں ہیں پی چھے دیکھ رہے ہیں یہ بھی پڑا ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ استعمال شدہ آون ہے پوچھتے ہیں کیا ریٹ ہے سلام علیکم بھائی صاحب کتنا ریٹ ہے اس کا یہ پانچ سو پچاس ریال کا ایک آون ہے یہ دیکھ رہے ہیں تقریبا ہی نہیں کہ یہی ریٹ ہے تین سو چار سو پانچ سو یہ والا کتنے کا یہ والا یہ ساڑھے تین سو ریال تو یہی ریٹ ہے ساڑھے تین سو ریال چار سو ریال پانچ سو ریال یہاں پر ان کے پاس کیا کیا چیزیں پڑی ہیں آجائیں دیکھ لیتے ہیں کچھ ان کے پاس کافی اچھی چیزیں پڑی ہیں ماشاءاللہ اچھا جی ایک چیز میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ جو مدینہ کی جو جمعہ بزار ہے وہ کافی بہتر ہے مکہ کی اور جدہ کی جمعہ بزار سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے بہترین طریقے سے انہوں نے سما رکھے ہوئے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیس جو ہے یہ دو ریال کا ہے ایک پیس دو ریال جتنے بھی ہاں پر جو پیس پڑے ہوئے سارے جو ہے ایک پیس دو ریال میرے خواہد میں مناسب ریٹ ہے اتنا زیادہ نہیں مانگ رہے مناسب ریٹ ہے یہ بھائی بیچ رہے ہیں جائے نماز پندرہ پندرہ ریال کی ٹھیک ہے جی اور اس طرف ان کے پاس ہے بڑی چٹائی ہے یہ بھی جو اسی ریال کی ہے اچھی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں ماشاءاللہ گدے بھی ہیں ان کے پاس بیر شیٹس بھی ہیں اچھے دیکھ رہے ہیں تو مناسب ریٹ ہے ان کے پاس جو ہیں اتنے مہنگے نہیں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جوازی لگا رہے ہیں یہ یہ سو ریال کا دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سو ریال سو ریال کا ہے ایک پیس ماشاءاللہ اچھے ریٹ میں دے رہے ہیں مناسب چیزیں ہیں آجا ہم دوسری سیٹ دیکھتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کیا چیزیں بیچ رہے ہیں بھائی ادھر اچھا جی یہ جو ہے استعمال شدہ کپڑے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ استعمال شدہ کپڑے ہیں اور اس طرف پتہ نہیں کیا چیزیں بیچ رہے ہیں یہ بچھا گھڑیاں وغیرہ ہیں یہ دیکھیں جناب یہ چیز تو مجھے بھی چاہیے ان میں سے ایک دیکھتے ہیں کوئی ادھر مناسب میں جاتا ہے تو یہ صحیح لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ اصل میں بہت مہنگے ہوتے ہیں سترہ سیریال کا ہوتا ہے ساڑھ سترہ سیریال کا یہاں پر اگر پانچ دس رہا میں یہ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے یہ دیکھیں ان کے پاس پرانے برطن بھی ہیں اور نئے برطن بھی ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کرسیاں جو حرم کے اندر جو رکھی جاتی ہیں یہ وہی کرسیاں ہیں کتنے گا بھائی ہے یہ دس رہا کے کرسی ہے ویسے یہ تیس پین تیس رہا کا ملتا ہے بندہ اود میں یہاں پر مناصب ریٹ میں دے رہے ہیں صحیح یہ دس رہا کا مناصب ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ رش لوگوں کی رش ہے چاروں طرف جدہ کی جو جمعہ بزار تھی وہ بہت زیادہ گند تھا اس کے اندر یہاں پر کوئی گند نہیں دکھا دے رہا یہاں پر پر منٹ جو ہیں دکانے ہیں جمعہ بزار بھی لگتی ہے لیکن پر منٹ دکانے بھی ہیں یہاں پر ماشاءاللہ یہاں پر جو ہیں کافی لوگ اچھے چیزیں جو ہیں بیچنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اچھا جی یہ ہے عربی بیٹھک یہ دیکھ رہے ہیں یہ عربی بیٹھک ہے السلام علیکم آدھا کم ہے سعید میترین ریالہ میترین میترین اچھا جی ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دو سو ریال کی ہے دو سو ریال کا بتا رہے ہیں اچھا جی یہ جو ککر ہے کہہ رہے ہیں کہ پیسٹھ ریال کا ہے جو جدہ میں ہم نہیں دیکھا تھا وہ پچاس ریال میں دے رہے تھے یہاں پر صحیح ہے مناسب ہے چلیں اگر لینا ہوگا تو کم بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چلتے ہیں آگے مزید ایکسپلور کرتے ہیں اس بازار کو آجائے دی یہاں پر واشنگ مشین بھی ہیں ماشاءاللہ صاف ہیں بجن یہ کتنے کی ہے ساڑھے چھے سو ریال کا کتنا کیلو ہے بارہ کیلو اچھا جی یہ بارہ کیجی ہے دیکھ رہے ہیں بارہ کیجی ہے چھے سو ریال کا بول رہے ہیں آگے جلتے ہیں دیکھتے ہیں مارکٹ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ انڈونوشی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ یہ ماشاءاللہ یہ نیک ککر ہے نیک ککر بلکل اچھا جی یہ جو ہے سو ریال کا ہے اور یہ ایک سو تیس ریال کا ہے ڈیٹ سو ریال کا میں کہتا ہوں ایک ککر جو انہوں نے بندہ نیا لے لے چلیس پچاس ریال زیادہ دے گر نیا لے لے وہ اچھی چیزیں وہ پتہ نہیں کتنا استعمال شدہ ہیں کچھ معلوم نہیں ہے صاف ہیں کہ نہیں ہیں کیسے لوگوں نے استعمال کیا اس چیز کو ماشاءاللہ یہاں پر ایک سے ایک چیز بڑی ہے میں ایک چیز تلاش کر رہا ہوں اگر وہ مجھے مل جاتی ہے تو شاید میں اسے لے لوں نہیں ہے میرے حال میں یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جناب یہ چائے کی کڑھائی میڈن پاکستان بیس ریال کی بتا رہے ہیں یہ بھی پاکستان کی ہے یہ بھی میڈن پاکستان ہے اور یہ بھی جو میڈن پاکستان پڑے ہوئے خوشی ہوئی پاکستانی چیز دیکھ کر کہ ماشاءاللہ پاکستانی پرویلٹس بھی یہاں پڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ اس بازار کے اندر بہت زیادہ رش ہے اور عربی فیملیز بھی بہت زیادہ ہیں مکہ کی جو جمعہ بازار تھی اور جدہ کی جو جمعہ بازار تھی اس کے اندر جو ہے مجھے عربی فیملیز نظر نہیں آئیں تو یہاں پر ماشاءاللہ مجھے عربی فیملیز بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں ساف ستری بازار ہے اس وجہ سے جو ہے لوگ شاپنگ کرنے کے لئے یہاں پر آتے ہیں کیونکہ یہ دکانیں جو ہے تو یہاں پر اگر آپ کو مناسب لگے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سب سے بڑی دیکھیں یہ نیچے پڑی ہوئی ہے سکر نمبر کیے تیسر نمبر یہ یہ ایک ہی سائز ہے میرے خال میں آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا کیا موجود ہے اچھا جی اس طرف برتن وغیرہ ہیں اور اس طرف جو سوفے وغیرہ پڑے ہیں سوفے چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ پوری مجلس بے ٹھک ہے بھائی صاحب یہ کتنے گئے پورا سیٹا تلاتا نوسا مہنگا نہیں دے رہا ساڑھے تین ہزار آج ہم پوری اس مارکٹ کو کور کریں گے انشاءاللہ پوری مارکٹ یہ دیکھیں جناب یہاں پر انہوں نے یہ کیا رکھا ہوا ہے کم ہاتھا ہے ہمسہ ریال ہمسہ ریال مستعمل وال جدید یہ دیکھ رہے ہیں یہ نیا لگ رہا ہے مجھے پانچ ریال کا اچھا جی یہ جو دیکھ رہے ہیں جو بڑی بڑی دکانیں شاپس ہوتی ہیں جب ان کے پاس یہ مال پرانا ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے نا ان کو بیج دیتے ہیں پھر یہ لوگ جو یہاں پر بیجتے ہیں پھر ہمارے جیسے گریب لوگ آتے ہیں پھر ان سے یہ چیزیں خریدتے ہیں آ کر ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آ جائیں چلتے ہیں باہر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ڈائننگ ٹیبل پورا سیٹ ہے یہ بھائی صاحب یہ کتنے ہیں گا بھائی بیج دیا بیج دیا کتنے گا بکا یہ تین ہزار تین ہزار ماشاءاللہ جناب تین ہزار ریال کا مطلب کوئی دو لاکھ کے قریب پتہ نہیں سچ میں ہے یا ویسے پھینک رہا ہے بندہ یہ یہ دیکھیں یہ اچھا لگ رہا ہے اس کے لئے گھر بھی بڑا ہونا چاہیے کوئی بڑا فلیٹ ہو بڑا گھر ہو اچھا جی یہ آگیا ہے کچن والا ایریا ماشاءاللہ جو میری بہنیں سبسکرائبر ہیں ان کے موں میں تو پانی آگیا ہوگا یہ دیکھ کر نارمل ہے اچھا ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب یہ کتنے گا ہے یہ والا سیٹ سولہ سوریال ہے سولہ سوریال علمونیا میں ہے سولہ سوریال اچھا یہ سیٹ کتنے گا ہے یہ والا سیٹ بیج دیا یہ ماشاءاللہ اچھا دیکھ رہا ہے یہ صاف دیکھ رہا ہے الف سبہ میں بیج دیا سترہ سو میری بیلتے ہیں بیج دیا گے یہ دیکھیں یہ سیٹ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ اچھے سیٹ ہیں اچھا یہ جو ہے آپ کو آرڈر پر بھی بنا کر دیں گے اگر آپ آرڈر دیتے ہیں کہ بھی اتنی سائز اتنی جو ہے پیمائش کے اندر مجھے چاہیے تو اس حساب سے بھی بنا کر دیں گے اچھا یہ بھی استعمال شدہ ہے لیکن یہ صاف حالت کے اندر ہے اچھی کنڈیشن میں یہ یہ استعمال شدہ لیکن اچھی کنڈیشن کے اندر ہے یہ بھئی یہ کتنا گرفت نوم ہے کتنا یہ چار ہزار پس پورا گرفت نوم ہے پورا جو ہے بیڈروم ہے چار ہزار کتنا سات سو آ چار ہزار چار ہزار پس چار ہزار پس چار ہزار چار ہزار بولو چار ہزار ریال اور یہ بھی یہ کتنے گا یہ والا کتنے گا یہ والا دو ہزار دو سو یہ لکڑی نہیں ہے وہ ہے کیا فائبر ہے کیا یہ یہ کون سا چیز ہے لکڑی تو نہیں ہے لڑکی لڑکی ہے لڑکی نہیں لڑکی لڑکی نہیں بولتا ہے لکڑی بولتا ہے لکڑی بولتا ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں خیر ہو جاتا ہے بھائی لڑکی نہیں ہے لکڑی نہیں ہے یہ ماشاءاللہ اچھا ڈیجائن اچھی ہے لکڑی نہیں ہے وہ لکڑی کی طرح ہوتا ہے پتہ نہیں کیا اسے بولتے ہیں میں نے نام نہیں آتا تو بھائی صاحب ہو رہے ہیں لکڑی ہے لڑکڑی ہے چلیں جی ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اچھا جی وہ جو درخت نظر آ رہے ہیں آپ کو وہاں پر جو ہے جمعہ بزار کی انڈ ہوتی ہے تو ہم جو انڈ کر کے پھر جان چھوڑیں گے آپ لوگوں کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں چلتے ہیں انڈ تک آخر تک جو ہے ختم شریف کر کے آئیں گے آجائے جی ماشاءاللہ کبھار بھی بھر رہے ہیں بڑے فائدے والا کام ہے کبھار کا کام یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں اور اگر آپ نے کوئی چیزیں خریدنی ہے آپ جو ہے جب عمرے پر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ آکے یہاں پر وزر ضرور کیجئے گا یہ مسجد النبی کے بلکل قریب ہے تقریبا پانچ یا چھ کلومیٹر دور ہوگا چھ یا سات کلومیٹر اتنا ہوگا میں اندازہ نہ بتا رہا ہوں کچھ آگے بیچے بھی ہو سکتا ہے ماشاءاللہ یہاں پر یقین کریں یہ مارکٹ دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کی کیا رائے ہے دو مارکٹیں دیکھنے کے بعد مکہ کی جمعہ بزار اور جدہ کی جمعہ بزار کے بعد جب یہ میں نے دیکھی مارکٹ تو یقین کریں میرا دل خوش ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہاں پر مجھے ایک سکون دیکھ رہا ہے پتہ نہیں کیوں میں مکہ کی بھی جمعہ بزار میں نے دیکھی وہاں پر بھی کوئی اتنا خاص سکون مجھے نہیں دیکھائے دے رہا تھا جدہ کی بھی جمعہ بزار میں نے دیکھی وہاں پر بھی کوئی خاص سکون نہیں تھا لیکن یہاں پر ماشاءاللہ ایک سکون اور راحت دکھائے دیری مجھے حالانکہ یہاں پر بھی رش ہے لیکن ماشاءاللہ سکون ہے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں جنب یہاں پر جو ہے مارکٹ کے انڈ ہوتی ہے اس درخت کے پاس تو یہ آخری جو ہے ایریا ہے اچھا جی اکثر لوگ جو ہے مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی اس جگہ کی لوکیشن کہاں پر ہے یہ جو پہاڑا آپ کو دکھائے دے رہا ہے یہ ہے جبل احد اس طرف جبل احد اور جہاں پر شہدہ احد ہیں وہ اس پہاڑ کے اس جانب ہیں یہ بیک سائیڈ ہے جبل احد کی یہاں پر جمعہ بزار لگتا ہے اب مدینہ میں آ کر کسی بھی ٹیکسی ڈائیور کو کہیں گے کہ ہمیں حراج جمعہ بزار لے کر جائیں حراج جو ہے وہاں پر لے کر جائیں تو یہاں پر وہ ٹیکسی ڈائیور آپ کو لے کر آئے گا میرے خیال میں حرم سے کوئی پندرہ بیس یا تیس ریال کرائے آپ سے لے تو اس ایریا میں آپ کو لے کر آئیں گے یہ ایریا آپ دیکھ لیں یاد کر لیں اس پوری ایریا کو یہ ہے جمعہ بزار مدینہ منورہ کا جزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکم آپ نے ویڈیو مکمل آخر تک دیکھی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور آخری درخواست درخواست میں آپ سے کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میرے ایک لاکھ سبسکرائبر پورے نہیں ہوتے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا اپنے بچوں کا فیملی کا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ